ہم نے ٹائپ آف کیمیکل ریئیشن پڑھا تھا آج اسی کو ہم آکے پروسیڈ کرتے ہیں سب سے پہلا ہم نے پڑھا تھا کامبینیشن ریئیشن نام سے ہی پتا چل رہا کمبائن ہونا کسی چیز کا کمبائن ہونا تو کمبائن ہونے کے لیے ایک سنگل پروڈکٹ بنتا ہے اور رییکٹنٹ ایک سے زیادہ ہوتے ہیں اور رییکٹنٹ بتایا تھا آپ کو لیفٹ ہینڈ سائٹ پر لکھا ہوتا ہے اور پروڈکٹ کہاں لکھا ہوتا ہے رائٹ ہینڈ سائٹ پر سنگل پروڈکٹ بنے گا دو یا دو سے زیادہ رییکٹنٹ سے اسے ہم کہتے ہیں کامبینیشن رییشن سب سے سمپل اگزامپل ہے فورمیشن آف وارٹر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں وارٹر فورمیشن کیسے ہو رہا ہے یہ پروڈکٹ ہے آپ کا وارٹر اور ایس ٹو اور او ٹو اس میں کیا ہیں رییکٹنٹ ہے اس کے علاوہ دوسرا اگزامپل ہے سلیکٹ لائم کا فورمیشن ہونا یہ ہے آپ کا سلیکٹ لائم یہ اس کا دیکھیں یہاں پر ایک سنگل پروڈکٹ ہے لیکن رییکٹنٹ یہاں پر کیرشیم اوکسائیٹ اور وارٹر دو رییکٹنٹ ہے لیکن سنگل پروڈکٹ بن رہا ہے اس لیے اسے کہتے ہیں کامبینیشن کامبینیشن مطلب کمبائن ہونا دو یا دو سے زیادہ چیزوں کا سنگل پروڈکٹ کے اندر کمبائن ہونا اسے ہم کہتے ہیں کامبینیشن رییکشن اس کے جسٹ ریورس ایک رییکشن ہوتا ہے دوسرا جو اسے ہم کہتے ہیں ڈی کمپوزیشن ڈی کمپوزیشن کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹ جانا ایک سنگل رییکٹنٹ ہوتا ہے اس کے اندر پروڈکٹ دو یا دو سے زیادہ ہوتے ہیں جیسے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں لائم سٹون ہے لائم سٹون ایک سنگل رییکٹنٹ ہے اس کو ہیٹ کرتے ہیں یہ جو سائن بنا ہوا ہے اس کا مطلب ہوتا ہیٹ اسے ڈیلٹا بھی کہتے ہیں پروڈکٹ کیا بن رہا ہے کیلشم اکسائیڈ جسے ہم کوئی کلائم کہتے ہیں اور کاربن ڈائیوکسائیڈ یہ یہاں پر دیکھئے جی یہ جی کا مطلب کیسیس فرم میں اور یہ ایس جو ہے یہ سولیڈ فرم میں اور یہاں پر بھی یہ ایس جو ہے یہ سولیڈ فرم میں تھا اس کے علاوہ اور بھی ایکزامپل ہے جو آپ کو NCRT سے کرنے جو سمجھ میں نہیں آئے گا آپ اسے اسے ڈائریکٹ پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آتا ہے تیسرا ڈیسپلیسمنٹ 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 میں کیا ہوتا ہے more reactive element ڈسپلیس کرتا ہے less reactive element اس کو آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں جیسے ایک طاقتور انسان ایک کمزور انسان کو اس کی جگہ سے ڈسپلیس کر دیتا ہے اسی طریقے سے جو more reactive elements ہوتے ہیں وہ less reactive elements کو ڈسپلیس کر دیتے ہیں اس reaction کو سمجھنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے یہ جو reactivity series ہے اس کا یاد ہونا آپ کے لیے بہت ضروری ہے اسے ہم کہتے ہیں reactivity series یہ potassium سے شروع ہو کر gold تک جاتی ہے سب سے زیادہ جو reactive ہے وہ ہے آپ کا potassium فیصورڈیم کیلشیم مینگنیشیم ایلمنیم زینک آئرن لیڈ ہائیڈروجن کوپر مرکری سیلور اور پھر آخر میں سب سے کم reactive جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے گولڈ ٹھیک ہے اس کا مطلب کیا ہے جیسے پوٹیشیم اور سوڈیم ہے پوٹیشیم سوڈیم کو ڈسپلیس کر دے گا لیکن سوڈیم پوٹیشیم کو ڈسپلیس نہیں کر پائے گا اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں جیسے زینک کی اور کوپر کی سے لیچے تک یہ ڈکریز ہوتی ہے on moving down the group it ڈکریز ٹھیک ہے یہ reactivity series آپ کو یاد اکھنا ضروری ہے اگر یہ reactivity series یاد نہیں رہے گی تو آپ اس کے آگے proceed نہیں کر پائیں گے ڈسپلیسمنٹ ریاکشن نہیں کر پائیں گے اس کے پاتھ ایک لاسٹ میں آتا ہے ڈبل ڈسپلیسمنٹ ریاکشن ڈبل ڈسپلیسمنٹ کے اندر کیا ہوتا ہے ایکسچینج ہوتا آئینس کا جیسے ڈسپلیسمنٹ پڑھاتا اسی طریقے تھے یہ بھی ہے لیکن اس میں آئینس کا ایکسچینج ہوتا ہے reactant side پر دیکھئے یہاں پر یہ صوریم ہے اور یہاں پر بیریم ہے اب پروڈکٹ side پر کیا ہو رہا ہے صوریم جو ہے کلورائیٹ کے پاس چلا جائے گا اور بیریم سلپیٹ کے پاس آ جائے گا اسے ہم کہتے ہیں ڈبل ڈسپلیسمنٹ ریاکشن ایڈبل ڈسپلیسمنٹ ریاکشن میں سمپل ایکسچینج ہوتا ہے آئینس کا